دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم آج ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی کومن ہے اکثر لوگ سینے کی جلن بدحضمی اور تیزہ عبیت کی شکایت کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہارڈ برن گرڈ یا گیسٹرو اسفیجل ریفرکس ڈیزیز کیا ہوتی ہے اور اس کا فوری علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تو آپ اس کے علاج کو بھی بہت آسانی سمجھ جائیں گے یہاں میری کوشش ہوگی کہ یہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھا سکو ہم جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو ہماری غزہ کھانے کی نالی جیسے ہم اس ویڈیو کہتے ہیں اس میں سے گزر کر میدے میں داخل ہوتی ہے کھانے کی نالی اور میدے کے درمیان ایک اسفنکٹر یا وال ہوتا ہے میدے میں کھانا داخل ہونے کے بعد یہ وال بند ہو جاتا ہے تاکہ یہ کھانا اور میدے میں موجود ایسید اوپر کھانے کی نالی میں نہ جا سکے یہ ایک نارمل میکنزم ہوتا ہے اور یہ ایسید ہمارے کھانے کو حضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ نارمل میکنزم کس طرح سے دگڑ جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ پروسس فوڈز مرقن غزائیں میرچ مسالے والے کھانے رات کا دیڑ سے کھانا کھانا اور ہمارا آران دے لائف اسٹائل یہ سب مل کر میدے میں موجود ایسید کی پی ایسید کو بڑھا دیتے ہیں پی ایش میدے کی ایسی ڈیٹی کو میجر کرتا ہے نارمل پی ایش ایک سے تین ہوتا ہے جب یہ چار سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو میدے اور کھانے کی نالی کے درمیان موجود یہ سرنکٹر یا وال کمزور ہو جاتا ہے اور پوری دریان سے بند نہیں ہوتا جس کی وجہ سے میدے میں موجود کھانا اور ایسید واپس کھانے کی نالی میں پہنچ کر علامات پیدا کرتے ہیں ان میں سینے میں جلن درد اور تیزہ بیت کی شکایت ملتی ہیں اس کے علاوہ مریض یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ان کا گلہ خراب رہتا ہے کھٹی ڈھکاریں آتی ہیں اور ان تکالیف کی ویسے رات میں سوتے وقت اٹھنا بھی پڑتا ہے اس کے علاج کے لیے ہم تین طریقوں کے متعلق بات کریں گے نمبر ایک غزائیں نمبر دو اپنے طرز زندگی میں تبدیلی نمبر تین دوائیں نمبر ایک غزاؤں میں آپ کو چاہیے کہ مرغن مسالے دار غزاؤں سے پرہز کریں کولڈ رینگ چائے اور کافی کے استعمال بھی کم سے کم کریں یاد رکھیں جب بھی کھانا کھائیں آہستہ آہستہ اور اچھی طرح سے چبا کر کھائیں ایک بار ہی بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں یعنی اس کی کونٹیٹی کو کم کریں اور بجائے تین مرتبہ کھانے کے چار سے پانچ بار کھانا کھائیں نمبر دو اپنے طرز زندگی میں جو خاص تبدیلیاں ہیں ان میں بزن میں کمی کرنا بہت اہم ہے ایکسرسائز کرنا اور خاص طور پر رات کے کھانے کے بعد واک کرنا بھی بہت ضروری ہے یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ رات کا کھانا دیڑ سے کھاتے ہیں اور اس کے بعد فوراں ہی سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں رات کے کھانے اور سونے کے درمیان لازمی طور پر تین گھنٹے کا وقفہ ضروری ہے تاکہ کھانا صحیح طور سے حضم ہو سکے جب بھی سونے کے لیے لیٹیں تو تکیہ کی مدد سے اپنے سر کو جسم کے مقابلے میں تیس سے پیتالیس دگری کے انگل پر اونچا رکھیں تاکہ میدے سے نکلنے والا ایسید خوراں کی نالی میں نہ جا سکے اور رات میں سوتے وقت علامات میں کمی رہے اسموکنگ کرنے والے حضرات اور جو لوگ پان تمباکو اور گھٹکا وغیرہ کے استعمال کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس سے دور رہیں تاکہ علامات میں خاطرخواہ کمی واقع ہو سکے نمبر تین دباؤں میں یہاں تین طرح کی دباؤں کے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں انٹیسٹس اس کے استعمال سے سب لوگ واقع ہیں یہ میدے میں موجود ایسٹس کو نیوٹرلائز کر دیتی ہیں اگر آپ کو کبھی کبھی یہ شکایت ہوتی ہیں تو اس کے استعمال آپ کو فوری طور پر ضرور فائدہ پہنچا سکتا ہے لیکن اگر آپ میں یہ علامات مستقل طور پر موجود ہیں تو یہ دباؤں آپ کے لئے مدر ثابت ہو سکتی ہیں جن لوگوں میں یہ علامات مستقل طور پر پائی جاتی ہیں ان کے لئے یہ دو گروپ کی دبائیں کافی محصر ثابت ہوتی ہیں گروپ نمبر ایک میں پروٹون پمپ انہیبیٹرز جس میں اونپریزول، پینٹوپریزول شامل ہیں یہ میدے میں ایسٹس کی پروڈکشن میں کمی کرتی ہیں گروپ نمبر دو میں ایسٹو ریسپٹر بلوکرز ان میں سیمیٹیڈین، رینیٹیڈین وغیرہ شامل ہیں یہ بھی اسٹمک کی ایسٹس پروڈکشن میں کمی کرتی ہیں دوستو آپ کو یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے چاہیے کہ یہ دوائیں صرف اکیلی کام نہیں کرتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غزائیں اور اپنے لائف اسٹیل میں تبدیلی بھی بہت اہم رول ادا کرتی ہے اپنی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں تاکہ وہ آپ کے معاینے اور علامات کی بنیاد پر صحیح علاج تجبیز کرسکیں دوستو امید ہے اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کیا ہوگا ان مفید معلومات کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں میری اگلی ویڈیو کا ٹاپک بھی ایسٹیٹ ریفلکس ڈیزیز ہی ہے جس میں تقفیر سے ان غزاؤں کا ذکر کروں گا جو کہ ان مریضوں کے لئے فائدہ من ثابت ہوئی ہیں اور ان غزاؤں کا ذکر بھی ضرور کروں گا جن سے پرحض کرنا بہت ضروری ہے دیکھنا مت بھولیں اب اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی